پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت ذرائع کے مطابق چھے بڑے اقدامات پر فوکس کرنے پر پاکستان کو پیکش مل سکتا ہے سبسٹی ٹارگٹ میں بڑا ردو بدل آئی ایم ایف سے پیکش ملنے میں معاون ہو سکتا ہے متبادل کے طور پر ٹیکس محصولات میں بڑا اضافہ بھی خسارہ میں کمیلا سکتا ہے دوسری صورت میں انجھکاری کامل تیز کر کے مصبت نتائج حاصل کرنا ہوں گے زرائی انکم ڈیکلیریشن اور ٹیکس ادائیگی کا سسٹم بھی تشکیل دینا ہوگا تاریخی پیکش کے حصول کے لیے گردشی کرزوں کی تیزی سے کلیرینس کو منسلک کرنا ہوگا پینچن فنڈ کو کنٹرول اور سوموں سے ملنے والے سر پلس کو یقینی بنانا ہوگا پروپرٹی پر ٹیکس محصولات کو کم سے کم پچیس فیصد بڑھانا ہوگا نون ٹیکس ریجسٹرٹ انکم پر کٹوٹیوں کو دگنا کرنا ہوگا پاکستانی انتخابات کا جائزہ لینے کے لیے امریکی امور خارجہ کی کمیٹی کا اجلاس بیس مارچ کو ہوگا ترجمان امریکی میک میں خارجہ میٹھی ملر نے کہا متعدد پاکستانی سیاستدانوں نے الیکشن پر تشویش کا اظہار کیا تھا سائفر معاملے پر نئے وزر خارجہ برائے جنوبی ایشیا ڈانلڈ لو کو کانگریس نے طلب کیا تھا بانے پیٹی آئے کے ڈانلڈ لو پر لگائے گئے الزامات جھوٹے ہیں سپیکر ملک احمد خان کی زیرے صدارت پنجاب اسیملی کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا ارکان کی آمد کا سلسلہ جاری آئندہ تیہ مال کے لیے بجٹ تجاویز تیار کر لی گئیں 42 سیکٹرز کے تہہ 28 ارب روپے مختص کرنی کی تجویز دی گئی ہے سڑکوں کے لیے 48 ارب 55 کروڑے کانوے لاکھ سپیشلائزد ہیلتھ کیئر کے لیے 35 ارب 39 کروڑے کانوے لاکھ اور اربن ڈیویلپنٹ کے لیے 17 ارب 70 کروڑے کتر لاکھ روپے مختص کرنی کی تجویز ہے ایمر فیلڈ، الازیزیا اور فلیکشیف ریفرنسز اسلامباد کی احتساب عدالت میں حسن اور حسین نواز کی آج حاضری سے استثناء کی درخواستیں منظور نیپ کو ریکارڈ جمع کروانے کے لیے 19 مارچ تک کا وقت مل گیا عدالت نے کیس بریت کی درخواست پر سمات 19 مارچ تک ملتوی کر دی احتجاج اور توڑ پور کے الزام میں تھانا سیٹی ٹی میں مقدمہ انصداد دہشتگدی عدالت اسلامباد نے عمر عجوب کی عبوری زمانت میں توحصی کر دی عمر عجوب خان اپنے وکیل بابر ایوان کے ہمراہ انصداد دہشتگدی عدالت میں پیش ہوئے جوڈیشل کمپلیکس میں صحافی نے سوال کیا کہ گزشتہ روز کور کمیٹی اجلاس میں سنی اتحاد کانسل کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا عمر عجوب نے تحفظات کی تردید کر دی اقتصادی بحالی کا منصوبہ وزرعظم شہباز شریف نے س آئی ایف سی پلیٹ فارم سے ٹیم کو پرازم رہنے اور مستعدی سے کام کرنے کی ہدایات چھاری کر دیں وزرعظم کی ہدایات کے مطابق ادرتی اور ذریعی وسائل کے وسیع امکانات سے استفادہ اور پالیسی کی سطح پر بھی کام کیا چاہے گا اقدامات میں ٹیکس ٹو جی ٹی پی پتناسوں میں اضافہ سمگلنگ اور بجلی چوری کی روک تھام شامل ہیں ریاستی ملکیتی اداروں کو ہونے والے نقصانات کو روکنا اور ان کی پرائیوٹائزیشن بھی اقدامات میں شامل ہے وزیراعظم پنجاب مریم نواز کی زیرے صدارت خصوصی اجلاس پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریٹ کے پروجیکٹ پر بریفنگ وزیراعظم پنجاب نے صوبے میں سرمیہ کاری کے فروغ کیلئے پلین طلب کر لیا مارکیٹ کی ضروریات کا تائین کر کے انڈسٹریل سیکٹرز کی نشاندہی کی ہدایت سرمیہ کاروں کو محفوظ انویسٹمنٹ کی مواقع فراہم کرنے کے لیے سیکٹرز وائز میپنگ کا حکم مریم نواز کا کہنا تھا کہ سیاسی عدم استحقام کے دور کا خاتمہ ہو چکا حکومت سرمیہ کاری کے فروغ کے لیے پوری طرح یکسو ہے اور پاکستان ریلویز نے ملکی تاریخ کی لمبی ترین گاڑی چلا دی ترجمان پاکستان ریلویز کے مطابق دھائی ہزار فٹ لمبی گاڑی پچاس ڈبوں پر مشتمل تھی گاڑی کراچی سے تین ہزار ٹن سے زائد مال لوٹ کر کے کوٹری لے کر گئی گاڑی کو انتہائی طاقت پر انجن کے ذریعے چلایا گیا ٹرین چورانوے بائیس ویلر ٹرکوں سے زائد وزن اٹھانی کی صلاحیت رکھتی ہے موسیقی